دنیا ہی دنیا ہے نہ کسی کو ماف کریں گے نہ ہی کسی کی مدد کریں گے نہ ہی کہیں اپنا پروفٹ چھوڑیں گے جو ہماری زندگیوں کے اندر غم آیا تھا میرے بندے بڑا راضی تھا تو اس دنیا سے جب یہ غم آیا تھا اور یہ ٹھوکر لگی تھی چالیس سال تو نے زندگی یہ گزار دی ہے تو یہ سمجھ نہیں آئی کہ جو چیز بھی آئے گی ایک نہ ایک دن چلے جائیں ٹک ٹوک پہ دو گھنٹے نکل جائیں گے سوشل میڈیا پہ فیس بوک پہ اتنے گھنٹے نکل جائیں گے یوٹیوب پہ لیکن اللہ کہہ رہا ہے تو انشانیاں سمجھ نہیں آئی میں دے رہا تھا میں دے رہا تھا کہ یہ اصل نہیں ہے دنیا ہی دنیا ہے نہ کسی کو ماف کریں گے نہ کسی پہ احسان کریں گے نہ ہی کسی کی مدد کریں گے نہ ہی کہیں اپنا پروفٹ چھوڑیں گے نہ ہی کہیں پہ اپنا حق چھوڑیں گے نہ ہی لوگ کو ماف کریں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر دنیا سے راضی ہو گئے اور اتمنان جوڑ لیا کہ اس کے ساتھ ان کے دلوں کو قرار مل جائے گا بے شک یہ لوگ ہماری نشانیوں سے غافل تھے اب وہ نشانیاں کیا ہے نشانیاں تو قرآن اللہ کی نشانی ہے ہر چیز اللہ کی نشانیوں میں سے ہے لیکن یہاں پہ مفسرین اس خاص نشانی کی بات بھی کرتے ہیں جو ہماری زندگیوں کے اندر غم آیا تھا میرے بندے بڑا راضی تھا تو اس دنیا سے جب یہ غم آیا تھا اور یہ ٹھوکر لگی تھی تجھے سمجھ نہیں آئی کہ نہیں ملے گا چالیس سال تُو نے زندگی کے گزار دی ہے تجھے سمجھ نہیں آئی کہ جو چیز بھی آئے گی ایک نئے ایک دن چلے جائیں جو نعمت بھی آئے گی وہ مزہ کھو بیٹھے گی سمجھ نہیں آئی تھی پھر اس کے بیچے تو انسانوں کا ایک جو نیا سرکس ہے وہ یہ ہے کہ اتنی فاسٹ کر دو ان کی لائف کو یہ ختم ہو دوسری چیز اب تو زندگیاں سوشل میڈیا کے بعد بہت تیز ہو گئیں اور اس تیز ہونے کی وجہ سے جو ویکیوم اور خلا پیدا ہوتا ہے کسی چیز کے چھن جانے کے اوپر وہ ہم کسی اور چیز سے بجا رہے ہوتے ہیں کہ دوستوں میں نکل جاؤ غم ہو جائے گا پھر اس سے آکے مووی دیکھ لو اس سے کم ہو جائے گا ٹک ٹوک پہ دو گھنٹے نکل جائیں گے سوشل میڈیا پہ فیس بوک پہ اتنے گھنٹے نکل جائیں گے یوٹیوب پہ لیکن اللہ کہہ رہا ہے تو انشانیاں سمجھ نہیں آئی میں دے رہا تھا میں دے رہا تھا کہ یہ اصل نہیں ہے لیکن تو باز نہ آیا